اسلام علیکم دوستو میں ہوں سید علی اور آپ دیکھ رہی ہیں سب کچھ سیکھو دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں حضرت علی نے فرمایا بے وفا دوست کی پہچان کیسے کریں تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں ایک مرتبہ ایک شخص حضرت علی کی خدمت میں آیا اور عرض کرنے لگا یا علی میرے دوستوں نے مجھے بہت دکھ دیئے ہیں آج کل کے دور میں انسان بدل چکے ہیں حضرت علی نے کہا کہ اے بندہ خدا بتاؤ کس نے کہا کہ انسان دکھ دیتے ہیں انسان دکھ نہیں بلکہ انسانوں سے جڑی ہوئی امید دکھ دیتی ہیں تم کسی سے امید نہ رکھو کوئی تمہیں دکھ نہیں دے گا وہ شخص کہنے لگا یا علی آپ نے صحیح فرمایا کیا کوئی ایسا عمل نہیں جس سے ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ جس سے ہم دوستی رکھتے ہیں وہ وفادار دوست ثابت ہوگا یا بے وفا تو حضرت علی نے فرمایا ہاں اللہ کے علم میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں اگر تم یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ تمہارا دوست تم سے وفا کرے گا یا نہیں تو تم یہ دیکھو کہ تمہارا دوست ہر فیل میں اپنا فائدہ سوچتا ہے یا تمہارا ہر بات میں اپنی خوشی سوچتا ہے یا تمہاری اگر وہ ہر فائدہ صرف اپنے لئے رکھنے لگے اپنی خوشی کے لئے زیادہ سوچے تو پھر تم سمجھ جاؤ کہ اس انسان کے نزدیک اس کی خوشی سے زیادہ کوئی نہیں جب تک تم اس کے لئے خوشی کا بائیس ہو فائدے کا سبب ہو وہ تمہارے ساتھ رہے گا لیکن جب تم سے بہتر دوست اسے مل جائے گا تو تمہیں چھوڑ دے گا لیکن اگر کوئی انسان اپنے وجود سے زیادہ اپنی خوشی سے زیادہ تمہارا خیال رکھنے لگے تمہیں دکھ میں دیکھ کر رونے لگے تمہارے فائدے کے لئے جستجو کرنے لگے تو بس پھر تم سمجھ جاؤ کہ یہ ہے انسان تمہارا سچا دوست ثابت ہوگا اے شخص ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا جو انسان تمہارے آج میں تمہارا احساس نہ کرتا ہو وہ تمہارے کل میں تم سے بفا کیا کرے گا تو دوستو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی اللہ حافظ